اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو اٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے قیسرا حیات کا نوول پلے سرات اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو اگلے روز علینا کافی دیر سے بیدار ہوئی تو ڈاکٹر سکلین ہاسپٹل جا چکے تھے مگر اب وہ پہلے سے قدر مطمئن اور پرسکون تھے انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ علینا جلد ہی راہ راست پر آ جائے گی علینا نے اپنا موبائل دیکھا اس پر نگین کی کالز تھی اس نے نگین کا نمبر ملایا مگر اس کا سیل آف تھا اس نے گھر کے نمبر پر ملایا تو کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا وہ بہت پریشان ہونے لگی اور اس نے خود نگین کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اس نے وارڈروپ سے بلیک کیپریز اور سلیو لیس منی بلاوس بہن کر واش روم سے نکل کر دیکھا تو ناد دانستہ اس کی نظریں ماں کی تصویر کی جانے بڑھ گئیں جو چادر اوڑھے انتہائی حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے اس سے سوال کر رہی ہوں علینا یہ تم نے کیا پہن لیا ہے کیا مسلمان لڑکیاں ایسے لباس پہنتی ہیں علینا نے چلدی سے چہرہ دوسری جانب یوں پھیرا جیسے ماں سے نظریں چڑا رہی ہو اس کے چہرے پر پسینہ سا آنے لگا یہ میرا وہم ہے بھلا ممہ کو میرے انڈریسز سے کیا کام ہے اور ممہ کون سا زندہ ہے جو ان کو میرا یہ ڈریس نظر آئے گا اس نے اپنا سر چھٹکا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر میک اپ کرنے لگی مگر گاہے بگاہے اس کی نظریں تصویر پر پڑ جاتی اور اس کو یوں لگتا جیسے ممہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی ہوں اور خافہ بھی ہو رہی ہوں علینا عجیب سی الجھن کا شکار ہونے لگی اس کے دل کے اندر شدید احساس زیاں اور کسی غلط خام سے پیدا ہونے والی کشمکش بہت بے قرار کر رہی تھی اس نے اپنے سراپے کی طرف بھرپور نظر دوڑائی اس کے جسم کا ہر حصہ نمائع طور پر ننگا اور نمائع ہو رہا تھا اسے خود بھی کچھ احساس نہ تھا مگر اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا میں خامہ خام پاگل ہو رہی ہوں اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور لپسٹک کو ٹیشیو پیپر سے ساف کر کے دوسری شیڈ کی ڈارک لپسٹک لگائی لپسٹک لگاتے ہوئے اس کی نظر اپنے پیچھے لگی تصویر پر پڑی جو ڈریسنگ کے آئینے میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور علینا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اسے خوگی سے دیکھ رہی ہو وہ ان نظروں سے خائف ہونے لگی اور جھنجلا کر تصویر کو اتارنا چاہا مگر تصویر میں ماں کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی مسکراہت سے وہ چونک گئی اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ماں اس کی اس حرکت پر مسکرا رہی ہو اور اس لمحے اسے اس مسکراہت میں اپنے لئے تنز محسوس ہونے لگا اس نے جھنجلا کر تصویر کی جانب دیکھا اور جو ہی اسے اتارنے لگی تو اسے مسکراہت کا زاویہ بدلہ ہوا محسوس ہونے لگا اسے یوں لگا جیسے ماں اسے محبت سے دیکھ کر مسکرا رہی ہو اب اس کی مسکراہت میں اس کے لئے تنز نہیں تھا پرخلوس پیار تھا وہ تصویر اتارتے ہوئے رک گئی اور پھر دیر تک تصویر کی جانب دیکھتی رہی اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے وارڈروب کھولی اور اس میں سے جینز نکالی اور اس کے ساتھ ایک ٹی شٹ اور قدرے بڑا سائے سٹول نکالا دوبارہ کپڑے چینج کیے سٹول کو اپنے کندھوں پر پھیلایا تصویر کی جانب ایک نظر دیکھا تو ماں کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی ناظر علی اور کشور نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا آج اس کا لباس اس قدر قابل اتراز نہ تھا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا دونوں کے چہرے پر سکون کا سا سایا لہرا گیا وہ نگین کے گھر پہنچی تو نگین گہری نیند سو رہی تھی آج اس کے ڈیڈی بھی گھر پہ تھے اور ممی بھی وہ علینا کو یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے تو انہوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے ہیلو آنٹی نگین کہاں ہے اس نے مجھے کال کیا تھا مگر میں اس کی کال اٹینڈ نہ کر سکی علینا نے کہا وہ سو رہی ہے آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اس کی ممی نے جواب دیا کیوں کیا ہوا اس نے حیرت سے پوچھا نگین کے والدائیں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے ان کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے علینا باری باری ان کے چہروں کی جانب سوالیاں انداز میں دیکھنے لگی اس کے لیور میں پرابلم ہو گئی ہے اس کی ممی نے آہ بھر کر کہا کیا پرابلم اور کب علینا نے حیرت سے پوچھا وہ ٹھیک ہو جائے گی ڈونٹ یو وری نگین کے ڈیڈی جلدی سے بولے تو اس کی ممی کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی آؤ بیٹا چائے پیو آپ بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو سٹیڈیز کے کچھ اور جواد صاحب نے جلدی سے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے میری شادی ہو گئی ہے علینا نے آہستہ آواز میں جواب دیا جواد صاحب نے جب پوچھا ڈاکٹر ہیں کیا نام ہے ان کا اس کے ڈیڈی نے پوچھا ڈاکٹر سکلین اس نے سپاٹ لہچے میں جواب دیا ڈاکٹر سکلین وہی جو ڈرگز ایڈکٹڈ نوجوانوں کے لیے اسپتال بنا رہے ہیں انٹرنیشنلی فیمس پرسنالیٹی شواد صاحب نے پوچھا یس اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا ونڈر فل اٹس ریلی اگوڈ نیوز یو ار لکی ڈاکٹر سکلین ایکسیلنٹ ڈاکٹر اینڈ ویری نائس مین ویری انٹیلیجنٹ میں نے اکثر ان کے کالمز اور ریسرچ ریپورٹس نیوز پیپر میں پڑھی ہیں اور میں تو ان سے بہت متاثر ہوں ان کو میرا سلام کہیے گا اور میں کسی وقت ان سے ملنے بھی آوں گا نگین کے ڈاکٹر سکلین کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیئے اور علینا کے اندر خوشی کے حساسات کے ساتھ ایک اتمنان سبھی پیدا ہونے لگا وہ جو ڈاکٹر سکلین کو کچھ نہیں سمجھتی تھی اب ان کی تعریفیں سن کر چونک گئی تھی اسے ان کی تعریف سننے اچھا لگ رہا تھا ہماری انجیوز کو بھی وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں میری ایک دو بار میٹنگز میں ان سے ملاقات ہوئی ہے کیا وہ آپ کے کزن ہیں نگین کی ممی نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا ہاں وہ میرے تایا اببہ کے بیٹے ہیں علینا نے آہستہ آواز میں جواب دیا اسی لیے مرسز جواد نے علینا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے اچانک کہا تو علینا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کی آنکھوں میں اس کے لیے قدر حیرانگی کے ساتھ ساتھ حقارت بھی ہو جیسے وہ اسے ڈاکٹر سکلین کے ہم پلہ نہ سمجھتی ہوں میسیس سکلین آج ہم آپ سے ڈاکٹر سکلین کے ریفرنسے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں جواد صاحب نے انتہائی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی آنٹی نگین کب اس نے استفامیہ لہجے میں پوچھا ابھی کچھ معلوم نہیں نہ جانے کب اٹھتی ہے میسیس جواد نے جواب دیا ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں پھر آؤں گی علینہ نے بیک کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا اوکے میسیس جواد نے اسے ملتے ہوئے کہا اور لاؤنج سے باہر نکل گئی گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے سارا راستہ اس کے کانوں میں نگین کے ڈیڈی کے الفاظ گونچتے رہے وہ ڈاکٹر سکلین کا نام کس قدر عزت سے لے رہے تھے اور اس کی ممی علینہ کو بلکل بھی ان کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی اور اس نے تو کبھی ڈاکٹر سکلین کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا وہ کیا ہیں کیا کرتے ہیں کتنے مشہور ہیں کتنے قابل ہیں اسے نہ ان سے سروکار تھا نہ ان کی کسی بات سے اور نہ ہی کسی خوبی سے مگر اب نگین کے ڈیڈی کی باتوں نے اس کے دل پر بہت گہرا اثر کیا تھا اور وہ ویسے بھی کانوں کی کچھی ہی رہی تھی جو کوئی بھی اسے کچھ کہتا وہ فوراں اس پر یقین کر لیتی اور اس کی رائے فوراں بدل جاتی اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی طرح گزارا تھا جس طرح لوگ اسے کہتے تھے اس کی اپنی سوچ نہ تو اتنی پختہ تھی اور نہ ہی ویلیوز اتنی سٹرونگ کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے ثابت قدمی سے کھڑی ہو جاتی اس کے دل میں ڈاکٹر سکلین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا ڈاکٹر سکلین کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ زیرے لب مسکرانے لگی ازہ کے موبائل پر بار بار انیلا کا فون آ رہا تھا ازہ کچن میں ریحانہ کے ساتھ مل کر شام کی چائے بنانے میں مصروف تھی موبائل کی آواز سن کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اسلام علیکم بھابی وہ قدریں ہاپتے ہوئے بولی ازہ کہاں رہ گئی تھی کب سے فون کر رہی ہوں تم فون ہی نہیں اٹھا رہی سناو سنی اور علینہ میں طلاق ہو گئی سچ میں تو یہ جاننے کے لیے بیتاب ہو رہی ہوں انیلا نے قدر متجسس لے جن میں پوچھا ارے نہیں سنی بھائی نے ممہ سے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے ازہ نے صاف کوئی سے بتایا لو بھلا ٹائم لے کر کیا کرے گا آج نہیں تو کل طلاق تو ہونی ہی ہے علینہ نے کہاں صدرنا ہے اور سنی کب تک اسے برداشت کرے گا علینہ نے مو بنا کر کہا بس ممہ پاپا نے ان کو ٹائم دے دیا ہے ازہ نے جواب دیا ٹھیک ہے اور اگر کوئی اور گڑ بڑ ہوئی تو مجھے فون کر کے بتا دینا ندرت ممانی کو بتانا ہوتا ہے وہ بیچاری علینہ کے غم میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں انیلا نے کہا اور فون بند کر دیا ازہ فون سن کر کمرے سے نکلی تو رہانہ چائے ٹرولی میں سجا کر لے آئی تھی ناظر علی اور کشور چائے پینے میں مصروف تھے کس کا فون تھا کشور نے حیرت سے پوچھا انیلا بھابی کا ازہ نے جواب دیا کیا کہہ رہی تھی سنی بھائی اور علینہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ان کی طلاق ہوئی یا نہیں ازہ نے صاف گوئی سے بتا دیا کشور اور ناظر علی نے انتہائی حیرت سے چونک کر ازہ کی طرف دیکھا کیوں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ ہمارے گھر کی پرابلم ہے اور انیلا کون ہوتی ہے یہ خبریں رکھنے والی اور اس کو کس نے یہ ساری باتیں بتائیں کشور ایک ہی سانس میں غصے سے بولنے لگیں وہ ممہ اس روز مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں نے بتا دیا تھا ازہ نے ڈڑتے ہوئے مگر صاف گوئی سے بتا دیا ازہ ازہ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں گھر کی باتیں مت کسی کو بتایا کرو مگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی اور تم جانتی ہو وہ کیا کرتی ہے وہ ساری باتیں ندرت کو بتاتی ہے اور دونوں مل کر ہمارے گھر کا تماشا دیکھنا چاہتی ہیں نہ جانے تمہیں کب سمجھ آئے گی کشور نے غصے سے اپنے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ساری ممہ ازہ نے آہستہ آواز میں کہا بیٹا ایسے مت کیا کرو گھر میں ہزار باتیں اور ہزار مسئلے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک ایک بات کی رپورٹ دوسروں کو دی جائے لوگ دوسروں کی کمزوریوں پر ہستے ہیں بہت کم لوگ دوسروں کے مسئلے کا حل کرتے ہیں نازر علی نے ازہ کو نرمی سے سمجھایا نازر علی نے محبت اسے سمجھایا تو وہ چائے پینے لگی علی نے اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور قدرے مسرور بھی تھی اس کے ذہن میں نگین کے ڈیڈی کی باتوں کی بازگشت جاری تھی وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بار بار مسکرہ رہی تھی ڈاکٹر سکلین پر اسے پیار آنے لگا تھا وہ ان کی آمد کی شدت سے منتظر تھی کافی دیر سے ڈاکٹر سکلین اس کے کمرے میں آئے وہ بلیک پینٹ اور ٹی پنگ شرٹ میں کافی ڈیسنٹ لگ رہے تھے یا پھر علی نے آج انہیں دیکھنے کا زاویہ بدل گیا تھا وہ آج اسے پہلی بار اچھے لگ رہے تھے ان کے چہرے پر بھی قدرے تمانیت تھی علی نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سکلین نے محبت سے اس کے قریب آ کر پوچھا ٹھیک ہوں اس نے نظریں جھکا کر قدرے گھبرائی ہوئے لہجے میں جواب دیا نائس علینا میں یہ کچھ کتابیں اور آرٹیکلز آپ کے لئے لائیا ہوں آپ فارے وقت میں ان کو پڑھا کریں بہت معلوم آتی اور انٹرسٹنگ ہیں ڈاکٹر سکلین نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر دیا جس میں کافی زیادہ کتابیں اور میکزینز تھے علینا نے لفافہ پکڑ کر سائی ٹیبل پر رکھ دیا کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ڈاکٹر سکلین نے پوچھا ہاں اس نے مذبت میں سر ہلا دیا علینا پلیز نیچے جا کر نہ ممہ اور بابا کے پاس بیٹھا کریں مسلسل اس کمرے کے اندر اپنی سوچوں میں گم اپنے آپ سے باتیں کر کر کیا بیمار ہو جائیں گی ڈاکٹر سکلین نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور کوئی جواب نہ دیا وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی ڈاکٹر سکلین کچھ تیر اس کی جانب دیکھتے رہے اور پھر اٹھ کر واش روم میں چلے گئے اور ڈریس چینج کر کے سٹاڈی روم میں چلے گئے جہاں وہ کام کرنے کے بعد سوتے تھے علینا کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ انہیں کسی طرح سٹاڈی روم میں جانے سے روک لے وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے آج وہ ان کو محسوس کرنا چاہتی تھی انہیں اپنے دل کی کیفیت بتانا چاہتی تھی مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی اور نہ ہی انہیں روک سکی ڈاکٹر سکلین کو سٹاڈی میں گئے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا تھا اور علینا اپنے آپ سے علجنے میں مصروف تھی وہ شدید کشمہ کش کا شکار ہو رہی تھی آج وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر پا رہی تھی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری پیدا ہو رہی تھی جو اسے کسی پل بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی کیا وہ ڈاکٹر سکلین سے محبت کرنے لگی ہے اس نے اپنے آپ سے پوچھا شاید ہاں شاید نہیں شاید معلوم نہیں اس نے جھنجلا کر سوچا مگر دل پھر سے بے قرار ہونے لگا وہ اٹھ کر سٹاڈی روم میں چلی گئی ڈاکٹر سکلین کمپیوٹر پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھے علینا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پر اس تراب اور آنکھوں میں بے چینی تھی ڈاکٹر سکلین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا علینا آپ ڈاکٹر سکلین نے حیرت سے پوچھا جو شاید پہلی بار ان کے پیچھے سٹاڈی روم میں آئی تھی علینا ان کی جانب دیکھ کر باکھلا گئی خیریت تو ہے کیا بات ہے ڈاکٹر سکلین نے پوچھا کچھ نہیں اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی ڈاکٹر سکلین زیرے لب مسکرانے لگے علینا کو عجیب سا ڈپریشن ہونے لگا اس کا اندر بہت زیادہ مسترب اور پیچین ہونے لگا وہ کمرے میں چکر لگاتی رہی اور پھر وارڈروف سے بیر کی بوتل نکالی اور اس کا جام بنا کر سوفے پر بیٹھ کر جیسی ہی پینے لگی اس کی نظر ماں کی تصویر پر پڑی اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ماں اس کی اس حرکت پر اس سے ناراض ہو رہی ہو اور قدر خفگی سے دیکھ رہی ہو علینا نے نظریں چرائیں اور پھر جام کو ہونٹوں سے لگانے لگی تو نادانستہ پھر اس کی نظریں تصویر پر پڑی اسے یوں لگا جیسے ماں اسے انتہائی غصے سے گھور رہی ہو اس نے جام واپس رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور دل استراب سے بے قرار و بے چین ہو رہا تھا اس کا دل دماغ اور جسم بری طرح مسترب ہو رہے تھے اور ماں سے نظریں ملاتے ہوئے اس کی روح میں بھی بے چین ہی بھر رہی تھی اس نے انتہائی مسترب ہو کر تصویر کی جانب پیچھا کر کے جام ہونٹوں سے لگایا اور جیسے ہی ایک دو گھونٹ لیے اسے بیر انتہائی بدمزہ اور کڑوی لگی یہ ایسی تو نہیں تھی آج میں نے اس میں کیا مکس کر دیا ہے وہ خود ہی بڑھ بڑھائی اور کراہت سے جام کی جانب دیکھنے لگی اس نے پھر پینے کی کوشش کی اور پھر اسے ایسا ہی محسوس ہوا اس نے غصے میں آ کر بیئر واش روم میں لگے بیسن میں گرا دی اور جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلی تو پھر اس کی نظریں ماں کی تصویر پر جا پڑی علینا بہت بوری بات اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ماں نے تصویر میں سے ہی سرگوشی کی ہو اور اس سرگوشی کی بازگشت اسے کمرے میں سنائی دینے لگی وہ اور بے چین ہونے لگی علینا بہت بوری بات آواز کی بازگشت اس کے دماغ پر ہتوڑوں کی مانند برسنے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی اور اندر کا ڈپریشن غم و غصہ اور استراب آنسوں کی صورت میں باہر نکلنے لگا اس نے تصویر کی جانب بیبسی سے دیکھا اور بستر پر آندھیں موں لیٹ کر بلکنے لگی آنسوس کی آنکھوں سے بہ بہ کر بستر میں جذب ہو رہے تھے اس نے اچانک اپنے بالوں میں لطیف سا لمس محسوس کیا اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی ڈاکٹر سکلین محبت سے اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے اسے یقین نہ آیا وہ پھر رونے لگی I am here with you dear ڈاکٹر سکلین نے سرگوشی کی علینا نے پھر ان کی جانب دیکھا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی I love you so much I love you وہ وارستگی میں بربڑانے لگی اسے کسی لمس کا احساس نہ ہوا اس نے چونک کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا وہ تکیہ کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی اس نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زور سے کارپٹ پر پھیکا اور بیٹ پر بیٹ کر رونے لگی اس کا رپریشن مزید بڑھنے لگا تھا اور اس کی ماں اسے حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی صدرہ نے کمزور اور بیمار بیٹے کو جنم دیا تھا جس میں خون کی کمی تو تھی ہی وہ یارکان کا بھی بری طرح شکار تھا صدرہ نے اس کی پیدائش تک انتہائی حمد سے محنت و مزدوری کی تھی رات گئے تک وہ لوگوں کے کپڑے سی تھی ٹیوشنز پڑھاتی گھر کا خرچہ چلانے کے علاوہ جو تھوڑی بہت رقم جمع کی تھی وہ بچے کے پیدا ہونے اور اسپتال میں اس کی دوائیوں پر خرچ ہو گئی تھی انتہائی تنگ دستی کا دور شروع ہو گیا تھا صدرہ میں ابھی اتنی حمد نہ تھی کہ وہ بیٹھ کر سلائی کا کام کرتی اور کاشف کو تو کئی ماہ سے تنخواہ ہی نہیں مل رہی تھی وہ اپنی طرف سے بہت ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے خدرت بھی اس کے ساتھ ناراض ہو گئی ہو ایک دو دوستوں سے اس نے ادھار مانگا انہوں نے وعدے تو کیے مگر کسی نے کچھ نہ دیا صدرہ بیٹے کو لے کر کبھی کسی حکیم کے پاس جاتی کبھی کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اسے کسی سپیشلس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی بچے کی بگڑتی حالت دیکھ کر زاہدہ ہر وقت صدرہ کو کوشنے دیتی رہتی زاہدہ کو تو قدرت نے ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا جس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی اور ہر وقت ہر پل اسے کوشتی رہتی کاشف تُو نے دیکھ لیا بھوک کا نتیجہ ایسا مریل اور بیمار بچہ پیدا کیا ہے اس نے بیٹا کھایا پیا ہی کام آتا ہے اگر ٹھیک طرح سے کھاتی پیتی تو آج بچہ سہتمند اور تندرست ہوتا زاہدہ نے غصے میں کاشف کو ڈانٹتے ہوئے کہا اممہ جتنا وہ کھا سکتی تھی اس نے کھایا تو ہے اب قدرت کی طرف سے ہی زیشان ایسا پیدا ہوا ہے تو وہ کیا کرے کاشف نے جھنجلا کر کہا بس کر دے بیوی کی طرفتاریاں کرنا آج یہ دن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب اسی کی وجہ سے ہے ایسی منحوس آئی ہے کہ میرے گھر سے رحمتیں برکتیں رزق کی ریل پیل سب ہی ختم ہو گئی ہے اتنا خب تھا حلال کی کمائی کھانے کا تو بچہ پیدا کرنے کے بات کھاتی اب بچے کے اندر جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہوگی اور ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر زاہدہ نے خصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تو کاشف خاموش ہو گیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا جہاں صدرہ بیٹ پر بیٹھی زاہدہ کی ساری گفتگو سن رہی تھی اور بہت افسردہ ہو رہی تھی اب کیسی طبیعت ہے اس کی کاشف نے آہ بھر کر کہا وہ دونوں خاموش ہو گئے جیسے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو میں نے ایک دوست سے ادھار پیسے مانگے تو ہیں اگر مل گئے تو اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کاشف نے قدر توقف کے بات کہا جوب کا کچھ بنا صدرہ نے پوچھا نہیں اس نے افسردہ لہجے میں جواب دیا افسر کیا کہتے ہیں وہی ان کی ایک ہی بات کہ ان کا ساتھ دون تو آج ہی بحال کروا دیں گے کاشف نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا صدرہ بھی خاموش ہو گئی اور اس کے چہرے پر مایوسی پھیلنے لگی آپ فکر نہ کریں اللہ مسبب الازباب ہے وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا صدرہ نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر اس کے لہجے کی کمزوری اور اس کے اندر پھیلی مایوسی اور پریشانی کا پتا دے رہی تھی کاشف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اسے معتل ہوئے چھے ماہ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک صدرہ کی تسلیوں اور دلاسوں پر چل رہا تھا شروع شروع میں تو یہ دلاسے اور تسلیاں اس کی حمد بندھاتے رہے مگر اب وہ اسے محض کھوکلے الفاظ لگتے تھے اور وہ الفاظ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہے تھے وہ پہلے صدرہ کی تسلیوں پر مطمئن ہو جاتا تھا پر امید ہو جاتا تھا اور اب مزید مایوسی کا شکار ہونے لگتا بلکہ بعض اوقات صدرہ کو محسوس ہونے لگتا جیسے وہ اس کی باتوں سے چھنجلانے لگا ہو وہ اپنے اندر نہ تو پختہ شعور رکھتا تھا اور نہ ہی یقین کامل اس لیے متزلزل اور مسترب رہتا زاہدہ کی باتوں سے جنم نیلے والے اندیشیں اور وسوسیں اسے مزید گمزور کرنے لگتے چھے ماہ کے اندر اس نے جو تنگ دستی مایوسی اور پریشانی دیکھی تھی اس نے اسے اندر سے مضبوط نہیں بلکہ بالکل کھوکلا کر دیا تھا کوئی بھی ایسی بات مضبط انداز میں نہیں ہوتی تھی جو صدرہ کی باتوں پر اس کا یقین پختہ کرتی صدرہ جو بھی کہتی تھی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا وہ اندر سے ڈگمگانے لگا تھا جون جون رات گہری ہونے لگی زیشان کے بخار اور قیمیں اضافہ ہونے لگا اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی صدرہ اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی کاشف بھی گھبرا گیا صدرہ اٹھو اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی کاشف نے انتہائی پریشانی سے کہا مگر کاشف میرے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں صدرہ نے فکرمندی سے جواب دیا میں ابھی اپنا موبائل بیچ کر آتا ہوں اتنی دیر میں تم تیار ہو جاؤ کاشف موبائل ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلا تو زاہدہ اپنے کمرے سے باہر نکلی کاشف تو اس وقت کہاں جا رہا ہے زاہدہ نے حیرت سے پوچھا امہ زیشان کی حالت بڑی خراب ہے اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں کاشف نے نم آنکھوں سے جواب دیا کیا کوئی پیسہ ہے تیرے پاس نہیں اپنا موبائل بیچنے جا رہا ہوں واہ بیٹا اب یہ نوبت آ گئی ہے تیری نصیبوں والی بیگم صاحبہ آپ گھر کی ایک ایک چیز بکوائی گی بس وحت میں نے برداشت کر لیا خبردار تو نے آئندہ اس کی کوئی بات سنی ٹھہر میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے ہیں وہ لاتی ہوں بچے کا اس سے علاج کرا لے ساہدہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پانچ ہزار روپے لاکر اسے پکڑائے کاشف چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگا تو نے بہت منمانی کر لی بہت اس کی باتیں سن لی نتیجہ رسوائی بے روزگاری اور تنگ دستی کے علاوہ کیا نکلا ہے جا بچے کو لے جا ساہدہ نے کہا تو کاشف نے آنکھیں ماں کے لیے تشکر کے احساس سے بھرنے لگیں امہ تو کاشف کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بس بس اب جا ساہدہ نے کہا تو کاشف صدرہ اور زیشان کو لے کر اسپتال چلا گیا رات بھر وہ آئی سیو میں رہا ڈاکٹر اور نرسے اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہے دن ہوتے ہی اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی اور دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا رات بھر جادنے سے ان کی آنکھیں سرخ اور طبیعت بوجھل ہو رہی تھی مگر زیشان کی طبیعت کا سن کر وہ خوش ہو گئے دو دن ہسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بچے کو لے کر گھر آ گئے زیشان پہلے سے بہت بہتر تھا میں بھی سوچتا ہوں پیسہ کتنی بڑی ضرورت ہے جیب میں نہ ہو تو انسان کتنی مار کھاتا ہے کتنا زلیل و خوار ہوتا ہے یہ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کاشف نے بیٹ پر لیٹتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا ہاں پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عطا ہے اسی لئے وہ اسے فضول خرچی میں اڑانے سے منع کرتا ہے صدرہ نے ہی جواب دیا اب وہ دن گئے جب ہم فضول خرچ ہوا کرتے تھے اب تو پانچ روپے خرچ کرنے سے پہلے پانچ بار سوچتا ہوں کاشف نے آنکھ بھر کر مایوسی سے کہا کاشف مہنت اور حلال کی کمائی سے کمائیا ہوا پیسہ اسی طرح سوچ سوچ کا خرچ کیا جاتا ہے دیکھیں نا اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ جب انسان مہنت سے کمائیا ہوا پیسہ سوچ سمجھ کا خرچ کرتا ہے تو خود بخود فضول خرچی اور نمود و نمائش سے بچ جاتا ہے اور معاشرے میں زیادہ خرابیاں نمود و نمائش کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صدرہ نے کہا تو کاشف کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمائع ہونے لگے مگر اس نے صدرہ کو کوئی جواب نہ دیا اور مو پھیر کر سو گیا چھٹی کا دن تھا سیپہر کا وقت تھا اور صدرہ کے چنمے کھانا پکانے میں مصروف تھی بہت دنوں بعد زیشان کی طبیعت سمبلی تھی اور دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا ورنہ پورے ایک ماہ سے وہ ڈرکٹروں اور حکیموں کے پاس جا جا کر تھک گئے تھے نہ کھانے کی ہوش تھی اور نہ ہی آرام کرنے کی فرصت اب زیشان قدرے بہتر ہوا تو انہیں پھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر بریانی بنانے کا پروگرام بنایا دونوں قدرے خوش تھے وہاں دور بیل بجی تو زاہدہ نے جا کر دروازہ کھولا ایک ویل ریسٹ شخص جو تحولیے سے تعلیمی آفتہ اور امیر دکھائی دے رہا تھا اپنی بڑی سی سفید کار سے باہر کھڑا تھا کون ساہدہ نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا میں بیدار صدیقی ہوں کاشف علی کا گھر یہی ہے آدمی نے پوچھا جی ہاں ساہدہ نے حیرت سے جواب دیا میں ان کے آفیس سے آیا ہوں کیا وہ گھر پر ہیں آدمی نے پوچھا جی اندر آ جائیے ساہدہ نے جواب دیا اور اس شخص کو ڈروائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا اور آ کر کاشف کو اطلاع دی کاشف چونک سا گیا بیدار صاحب اور یہاں کاشف نے انتہائی حیرت سے پوچھا ہاں اور میں نے ان کو ڈروائنگ روم میں بٹھایا ہے صدرہ گلاس میں بوتل ڈال کوئی بڑا ہی افسر لگتا ہے ساہدہ نے قدرِ مروب انداز میں کہا تو صدرہ نے فریج میں سے پیپسی نکال کر ایک گلاس میں ڈالی کاشف ڈروائنگ روم میں بیدار صدیقی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا سر آپ نے کیسے تکلف کیا کاشف نے حیرانگی سے پوچھا کاشف جو بات یہاں ہو سکتی ہے وہ آفس میں نہیں ہو سکتی تھی کاشف تم سے مجھے اپنے بچوں جیسی محبت ہے اور مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارا بچہ بیمار ہے یقین مانو یہ خبر سن کر میں رہ نہیں پایا اور فوراں تمہاری طرف آ گیا ادار صدیقی نے قدرِ محبت سے جتلاتے ہوئے کہا ڈھینکیو سر اب وہ کافی بہتر ہے کاشف نے بتایا خدا اس کو صحت اور زندگی دے لیکن کاشف زندگی میں صحت کو بحال رکھنے کے لیے اچھی خوراک بہت ضروری ہے اور آج کل تو بچے اس خدر ڈیمانڈنگ ہیں کہ پوچھو مت ہر بچے کو لگجوریس لائف سٹائل چاہیے تعلیم بہت مہنگی ہے اور دوسری ضروریات زندگی اور زیادہ مہنگی ہیں اور ہم لوگ بھی تو اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں تو شاید ہم دل سے نہیں چاہتے تمہارے بچے کو بھی سب کچھ چاہیے اچھی زندگی اچھی تعلیم اور ہر سہولت جب والدین اپنی اولاد کو یہ سب کچھ دے نہیں سکتے تو بچے احساس محرومی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کو یہ سب کچھ مہیا کریں اسی لئے کاشف میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ اپنی زد چھوڑ دو اور پہلے کی طرح کام کرو میں خود تمہاری نوکری بحال کرواؤں گا اور اتنے مہینوں سے جو بھی تمہارے ڈیوز ہیں وہ سب تمہیں دلواؤں گا ویدار صدیقی نے کہا تو اسی لمحے زاہدہ پیپسی کا گلاس ٹری میں لیے اندر داخل ہوئی وہ باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی کاشف گہری سوچوں میں گم خاموش بیٹھا تھا زاہدہ نے گلاس ٹیبل پر رکھا ماں جی آپ ہی کاشف کو سمجھائیے آج کل کون سا زمانہ ہے پرانی باتوں روایات سے چمٹے رہنے کا آج کل زندگی اس قدر مشکل ہو گئی ہے کہ اس کو مناسب انداز سے گزار نہ گویا کوئی چوٹی سر کرنے کے برابر ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے اچھا خاصا کام کر رہا تھا ویدار صدیقی نے زاہدہ سے کہا تو وہ کاشف کی جانب دیکھنے لگی یہ وہ ہی کرے گا جو آپ کہیں گے زاہدہ نے فیصلہ کن انداز میں کاشف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو کاشف نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا یہی تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ویدار صدیقی قدر خوش ہو کر بولا اس نے بہت اپنی منمانیاں کر لی اب وہی کچھ کرے گا جو میں اسے کہوں گی آپ مہربانی کر کے اس کی نوکری بحال کرائیں ہمیں آپ کی عزت کا پاس ہے اب یہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا زاہدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو ویدار صدیقی خوش ہو گیا آپ بہت سمجھدار خاتون ہیں بہت زمانہ شناس ہیں اسی لئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر آ کر کاشف کو سمجھاؤں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں امید ہے کاشف کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ اس کے دشمن نہیں اس کے اصلی خیرخواں ہیں ویدار صدیقی نے پیپسی پیتے ہوئے کہا کیوں نہیں کیوں نہیں یہ نادان ہے ہاں مخاں لوگوں کی باتوں میں آ کر بھٹک گیا اب تو اس کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی ہوگی زاہدہ نے جواب دیا بہت شکریہ اب میں چلتا ہوں ویدار صدیقی نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا تو کاشف اور زاہدہ بھی اس کے ہمراہ اٹھے شاہ باش اب اپنے ذہن کو ہر فکر اور بوجھ سے آزاد کر دو بلکل مطمئن ہو جاؤ سب کام ٹھیک ہو جائیں گے ویدار صدیقی نے کاشف کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور دپاک سے اسے مل کر زاہدہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے باہر نکل گیا اماں یہ تو نے کیا کیا تو نہیں جانتی ہمارے وابڈہ آفس میں ساری بیمانیاں چوریاں اور دو نمبر کام کروانے میں یہ بندہ ماہر ہے اور تو نے مجھے اس کے حوالے کر دیا میری اتنے مہینوں کی اکڑ اور ثابت قدمی پر تو نے پانی پھیر دیا میں جو اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا آج تو نے مجھے اس کے سامنے بے بس کر دیا کاشف نے قدر غصے سے کہا بس کر کہاں کی اکڑ اور کہاں کی ثابت قدمی کل اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا کہ اپنا موبائل بیچنے جا رہا تھا میں تم لوگوں کو بہت دیکھتی رہی ہوں پورے چھے ماہ میں حلال کی روٹیاں کھا کر جو تم لوگوں نے تیر مارا ہے نا وہ مجھے بھی دکھا دو بیمار اور مریل بچہ بیدا کیا ہے یہ ہے اس کا کمال بڑایا باتیں بنانے والا تیرا دماغ اس نے ہی خراب کیا ہے اچھا خاصا ہمارا گھر چل رہا تھا نہ جانے کیسے تُو اس کی باتوں میں آ گیا بڑی آئی کسی ملہ کی اولاد ماں لوگوں کا بچہ کھچہ سمیٹنے میں لگی رہتی ہے اور بیگم صاحبہ حلال کی کمائی کے چکروں میں پڑی ہے خبردار آئندہ تُو نے اس کی کوئی بات سنی اور مانی اس کی ماں کا جو تمغہ مجھے ملنا تھا نا وہ ہمارے لئے کافی ہے ساہدہ نے غصے سے کہا تو کاشف خاموش ہو گیا اور بوجھل خدموں سے باہر نکل گیا صدرہ نے بریانی لگا کر بڑے اعتمام سے رائتے اور صلاة کے ساتھ ٹیبل پر سجائی تھی مگر کاشف نے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا تھا وہ پلیٹ اپنے آگے رکھے چمچ سے چاولوں کو ادھر ادھر کرتا رہا صدرہ بغور اس کی جانب دیکھتی رہی البتہ زاہدہ خوب ڈٹ کر کھا رہی تھی صدرہ زاہدہ کی موجودگی میں اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی وہ بس کاشف کی جانب دیکھتی رہی میرا دل نہیں چاہ رہا وہ پلیٹ چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا صدرہ نے برطن سمیٹے اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی کاشف کیا بات ہے آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے آپ تو اچھے خاصے تھے اور وہ شخص کون تھا کیا کہہ کر گیا ہے کہ آپ یوں پریشان ہو گئے ہیں صدرہ نے حیرت سے پوچھا بیدار صدیقی میرا باس مجھے پھر سے اپنے ساتھ بیمانی میں ملانے کے لیے آئے تھے کاشف نے آہ پھر کر کہا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا صدرہ نے مانا خیز انداز میں پوچھا کاشف اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور نظریں چرانے لگا کاشف میں آپ سے پوچھ رہی ہوں صدرہ نے غصے سے کہا امہ نے ان کو ہاں کہہ دی کاشف نظریں جھکا کر بولا ہاں؟ کس بات کی ہاں؟ صدرہ نے حیرت سے پوچھا ان کے ساتھ کام کرنے کی کاشف نے آہست آواز میں جواب دیا کیا؟ کیا آپ پھر سے ان کے ساتھ وہی پرانے کام کریں گے؟ وہی بے ایمانیاں وہی بجلی کی چوریاں اور گھر میں پھر سے حرام کی کمائی آئے گی؟ صدرہ نے غصے سے لرستی آواز سے کہا تو کاشف نے خاموشی سے سر جھکا لیا موسیقا موسیقا موسیقا